اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندہ چینل اسلامی قدم میں خوش شامدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفہ یا ورد کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا سلامو آج عمل جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی یا سلامو پر مشتمل ہے دوستو یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا سلامو کا دوستو مرتبہ ورد کریں تو اس کی کیا فضلات ہیں اس کی کیا برکات ہیں اس کی کن نتائج سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اس عمل کی بھی اجازت ہمارے باقی تمام وظائف کی طرح عام ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جتنے ہی وظائف بتائے جاتے ہیں اس کی اجازت عام ہوتی ہے یعنی اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں لینی ہوتی جیسے طرح آپ نے اس عمل کی بھی خصوصی اجازت نہیں لینی ہر عام اور خاص شخص اس عمل کو کر سکتا ہے دوستو عمل بہت ہی آسان سا اور مختصر سا ہے آئیے عمل کی جانب چلتے ہیں دوستو اگر آپ ہر نماز کے بعد دوستو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا سلامو کا ورد کر لیں اور ورد کرنے کے بعد کوئی بھی مریض ہو اسے کسی قسم کوئی مرض ہو کوئی بماری ہو آپ اس کے اوپر دم کر دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا دوستو عمل بہت ہی آسان ہے مجارب عمل ہے لازمی کیجئے گا کوئی بمار شخص ہو یا کوئی بمار ہے اس کو بھی بتائیں تاکہ اس کے گھر والے ہر نماز کے بعد دوستو مرتبہ یا سلامو پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ اس بماری سے باہر آجے گا تو دوستو اس عمل کو خود بھی کیجئے گا اور دوسروں کو بھی لازمی بتائی جیگا کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہیں نیچ دوستو ہمارے چینل اسلامی قدب کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ